محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم بزدیا ہے اس کے لیے انسان کو مالی طور پر بندی طور پر حاکر کو بالک ہونا ضروری ہے لیکن اگر بچہ بھی حاج کے لیے چلا جائے تو اس کا حاج بھی کروی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بھی حاج کا حجر و سواب ہے لیکن اگر بالک ہوڑنے کے بعد اس پر بھی حاج فرد ہو جاتا ہے تو اس کے بھی حاج کرنا ضروری ہے تو چند حادیث جو ہے حاج کے مدلک اس کی رحمت اور اس کی برکت اور اللہ تعالیٰ نے حاج میں اپنی شان رحمت کا ضرور فرمایا ہے اس کے مدلک چند حادیث آپ سوال فرمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلا نہیں چھوڑا اسے اپنی عبادات کے جو گھیرا ہے جو اپنی عبادات کا حسن ہے جو اپنی عبادات کا اس کا کرم ہے اس کے اندر رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اس کے اندر کا ہوگے کہ تمہارے یہ بھلا ہی بھلا ہے لیکن اگر میرے سامنے جگنے سے بات جاؤ گے تو تمہارے لئے دولیوں نے ایک عذاب بن جائے تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہمارا سارا دن گرمی میں یا سارا نکام میں گزلتا ہے تو ہم دست اللہ مہین کے لئے مسجد میں آئیں ایک تو روحانی سکون ہوگا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے بیسے اندر زناس کا قائم نہیں تو آپ تجربہ کر رہیں دست اللہ بیسے مسجد میں بیٹھیں دروشی پاڑھ لیں یا بیسے ہموشی سے بیٹھ جائیں تو آپ کی سالی تکان جو ہے وہ دور ہو جائے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو انسان کی ظاہری بادنی امد تربیت کے بنایا ہے تو حج ایک بڑا اہم اس کا اسلام کا رکن ہے اس کے بڑے پہلوں میں تو ایک بڑا میں پڑا آتا ہے حریصے پاک میں کہ حضور ربی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو صحابہ کرام حاضر ہوئے ایک صحابی دونوں انسان جیسے تھے اور ایک صحابی جیہاں وہ دونوں سقیف میں سے تو دونوں حضور کی بارگرہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سوال تم کرنا چاہتے ہو اگر میں ہی بتا دوں اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور محدثین نے اس کو نقل کیا حدیث ہوئی اب سوال کہاں ہوتا ہے انسان کے دل اور دبار میں ہوتا ہے وہ حسان جانتا ہے یا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہارے سوال کو میں ہی نہ بیان کرتے تم پوچھنا کیا چاہتے ہیں بلو سقیف کے جو صحابی جو نے کہاں رسول اللہ اگر آپ بھی بتا دیں ہمارا سوال آپ کی زبان سے ہی جاری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر وہ کیا بات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلو سقیف کے لئے صحابی تم مجھ سے نماز روزہ اور صدقہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ہاں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پوچھنا چاہتا ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محروق کو عطا فرمایا ایسے ہر نبی کو اللہ پاک اپنے غیب عطا فرماتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو علم کی خیارات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محروق کو عطا فرمایا مہارا اللہ اللہ تعالیٰ کی خیارات ہے جب اللہ کے پاس ہے لیکن اللہ نے اپنے حضور کو ایک نہ بتا فرمایا محمود کو ایک نہ بتا فرمایا وہ رب کو پتا ہے اس نے محمود کو پتا ہے ہم اس علم کی حد کو نہ اچاند سکتے ہیں نہ اس کو اپنے اندازہ نگا سکتے ہیں لیکن حضور کی چار باتیں سیدھ جائے اللہ اس سے اندلامہ گیتا ہے اور اندلامہ کے معاہرے کیا اپنا ہے بہت زیادہ جانے والا یہ سب کچھ لیتا سکتے ہیں بہت زیادہ جانے والا جو نبی کی باتیں سیدھ کی جائے وہ علمہ میں جاتا ہے تو نبی کرنے کا مقام کیا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ جو جی جو یہ شیح الحظیث ہیں کہ اپنا 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 اجم کے مقرن ہیں یہ طوبی پاکستان ہیں یہ علامہ ہیں فہامہ ہیں کس وجہ سے ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی کی باتوں چند باتوں کا علم ہے چند باتوں کا یہ بندہ علامہ بن گیا یہ بندہ مورانہ بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جللہ پاکستان فرمایا ہے اس کی تو حادی کوئی نہیں وہ اللہ کا جانتے ہیں اس کا معنی جاتے ہیں ہم اس سے نباہ روزہ اور صدقہ کے مطلق زکاة کے مطلق سوال کرنا چاہتے ہیں ہاں یار صدقہ یہی میں کرنا چاہتے ہیں اب سوال کا طلق ذہن اور گل سے ہوتا ہے حضور نے وہ بھی جان لیا کیونکہ حضور اپنے امور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال سے باقی سے حضور اپنے غلاموں کی حال سے اس لئے حضور نے فرمایا میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور میں تمہارے خشو کو بھی جانتا ہوں رکوع تو بنا کرتا ہے ہر کو دیکھ لیتا ہے لیکن حضور نے فرمایا میں تمہارے خشو جو تمہارے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہوں تمہارے دل میں اللہ کی خشیت کتنی ہے اس کو بھی جانتا ہوں تو فرمایا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرنے آئے آپ نے نماز کی فضلت بیان فرمائی روزن کی فضلت بیان فرمائی زدہ کی فضلت بیان فرمائی یاد صلاح dét אני یہ بھی سوال کرنے آیا تھا پھر جو بنو انسہار کے صحابی تھے انہیں کہا یاد صلاح میں ہی سوال کرنے آیا آپ نے فرمایا کہا تیرا سوال میں ہی نہ بیان کر دیں صلاح نے کہا بیان فرما دے اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا تو مجھ سے حج کے مطلق سوال کرنے آیا اور یومِ عرفہ کے مطلق سوال کر رہا ہے ہاں یہ آپ سے کہنا یومِ عرفہ کے مطلق سوال کر رہا ہے کہ جو حاج کا نوزل حاج کا دن ہوتا ہے یومِ عرفہ جسے ہم کہتے ہیں کہ حاجی فجر کی جو حیمال نماز پڑھ کے عرفات پر نکل جاتا ہے اور ظہور کی اثر حسن کی نماز و ظہور کی نماز وہاں اکٹھی پڑھتا ہے اور مغرب تا وہاں اس کا قیام رہتا ہے مغرب سے پہلے پہلے اچھا مجھلفہ کے لئے نکلیاں ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی فضیرت پوچھنا چاہتا ہے فرمایا ہاں یہ آپ سے کہنا یہی پوچھنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نوزل حاج کو جتنا اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے ماخی مانگنے والوں سے پکشش مانگنے والوں سے اس کی ذات سے رجوع کرنے والوں سے اتنا کسی سے خوش نہیں ہوتا وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں فرمایا جتنا اللہ تعالیٰ اون سے خوش ہوتا ہے کسی سے خوش نہیں ہوتا اب خوشی کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ دھرمی ہوتی ہے کھلا میدان ہوتا ہے آلکال تو بہت سہولیت آگئی لیکن پھر بھی گرمی کہکہ انتحان ہوتا ہے ہم جب کسرے سارا حاجی میں تھے تو 56 سینٹی گریٹ شکن گیا سینٹی گریٹ گرمی تھے اور پانی بھی پانی چل رہا ہے سات لبیہ کی صداییں بھی ہیں حاجی رو بھی رہے ہیں اور پسیمیں لیگے ہیں یہ جو قفیت ہوتی ہے اللہ پاک اپنے فرشتوں پر فہر کرتے ہیں یہ دیکھو میرے بندے دو لباس پہن کر اس کھلے لیڈان میں آئے ہیں یہ لندن کی سہر کو ہر کوئی جاتا ہے امارکہ ہر کوئی جاتا ہے کینڈا ہر کوئی جاتا ہے وہاں سہولتے ہیں جہاں پاکستان کے اچھے شہر امری ہے سوات ہے ہر کوئی جاتا ہے خود سہرتی ہے سہر ہے لیکن وہاں بہاب ہو گیا ہاں ملیڈان ہوتا ہے وہاں ایک سرحی نمار کی پہاڑ ہوتے ہیں جو دھوک کی وجہ سے پالے ہو جکے ہیں اللہ پاک وہاں بلاتے ہیں تو ادھر آؤ جانا ادھر کیوں فرما ادھر میرا خلید آیا تھا ادھر میرے رسول آئے تھا ادھر میرا محبوب آیا تھا یہاں آؤ کے تو حج ہوگا اگر یہاں نہیں آؤ کے تو حج نہیں ہوگا عشق جانب بندہ امان والے اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں یہ حاج جو ہے اللہ تعالی سے شدید محبت کرنے کا بھی نمونہ ہے جو حاج جا رہے ہیں وہ یہ کفیت لے کر جائے ہیں کہ ہمارا قدم اس سرزمین پر پڑھنے والا ہے جہاں اللہ کے ہر نبی نے قدم رکھا ہر رسول نے قدم رکھا اللہ کا ہر نبی ہر رسول حرم کعبہ میں آیا یہ تصور لیتے جائے ہیں اس سرزمین پر جا رہے ہیں کہ میرا قدم وہاں جانے لگا ہے کہ جہاں ہر نبی آیا ہے ہر رسول آیا ہے جب یہ کفیت لے کر جاتا ہے تو حج کی کفیت دوبی نہیں ہو جاتی ہے وہ روحانیت کا سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور نے فرمایا بنو انسار کے رسول صحابی کو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یومی ارفاقہ دین اپنے فرشتوں کو پھٹھا کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو یہ ہیں میرے بندے ہیں جو دو کپڑے پیٹھ میں اور بیابوں کیامدانوں میں صحاب گرمی کے حوصل میں تو زہنیسہ اولد بھی نہیں ہے تو میری خاطر جو ہے اللہ 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 کی صدا بلند کر رہے ہیں اور فرشت نے کہتے واقعے یا اللہ العالمین جب انسان نزل لگا تھا تو ہم نے کہا یا اللہ اگر تو سجدہ چاہتا ہے تو ہم سجدہ کرنے کے لئے کافی ہیں اگر تو ربو چاہتا ہے ہم ربو کرنے کے لئے کافی ہیں اگر تو اللہ حکر کی صدایں چاہتا ہے تو ہم تو سنا کے لئے کافی ہیں یہ مشنوی جو تو بنانے لگا ہے یہ تو بڑا فتنہ کرے گی فساد کرے گی اس کا پیڑ بھی ہے دن دماغ بھی ہے اس کی نظر بھی ہے یہ دنیا میں بھی جائے گا اور دنیا کے لوازمات بھی اس کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک نے فرمایا دیکھنا مجھے پتا ہے یہ دنیا کے لوازمات بھی اس کے ساتھ ہوں گے لیکن تم دیکھنا اس میں محمد عربی بھی ہوں گے اس میں حضرت ابراہیم بھی ہوں گے اس میں حضرت اسماعیل بھی ہوں گے اس میں ایک لاکھ چوٹیز ہزار پیگمبر بھی ہوں گے اس میں سجدہ صدیقت پر پیدا ہوں گے عمر فروح بھی ہوں گے عثمان بنی بھی ہوں گے حیدر کرنار بھی ہوں گے حسنین کریم مہم بھی ہوں گے حضرت بلاد حبشی بھی ہوں گے جب تمہیں آئیں گے تو تم ان کی زندگی کو دے کر رشت کرو گے تم ان کی حیات کو دے کر رشت کرو گے تو جب ایک باپ اپنے بیٹے کو محض میرے حکم پر قربان کرنے کے لئے نکلے گا بھی تمہیں بھلاوں گا کہ میرا بندہ ہونا کیسا ہوگا حرائے تکبیر حرائے حیدری محضر کی میں نظر آئے گے کہ یہ دب آس پاک رکھتے ہوئے بھی میرے بندے اپنے زندگی کو میرے نام پر قربان کرنے ایک سرمایا کہ یومِ عرفہ کنی اللہ تعالیٰ اپنے خرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فہر کرتا ہے یہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ خرشتوں میرے بندوں کو کچھ حامدیر تو ہو جاؤ ان کے لئے خلا کو تو بس کرو تم ان کے نوکر بن جاؤ ان کے دربان بن جاؤ کیونکہ یہ میرے نوری مخلوق ہیں ان کو نہ بوجھ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ کسی چیز کا فکر ہے نہ تاتا ہے یہ انسان ہے جو فاکر رکھ کر بھی جس نے اللہ کو یاد کیا ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں فرشنوں سے بہتر ہے انسان بلنا مگر اس میں بڑھتی ہے محنت دیا جا محنت کرنی پڑھتی ہے اور جہاں انسان کا قدم لگتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے فرشنوں کو پیدا کرمارے وہ جگہ بھی فرشنوں سے افضل ہو تو فرمایا کہ اے برمسار کے صحابی یوں میرے فاکرین اللہ تعالیٰ اپنے بلدوں پر اتنی رحمت فرماتے ہیں اتنی رحمت فرماتے ہیں اس اور دنی فرماتے ہیں اور شیطان ضریع ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہو جب پاکستان سے چلا تھا تو ایک ہوتا شخص تھا ایک مکار تھا خریبی تھا تقا دینے والا تھا لیکن جیسے اس نے چاہرے پہن لی جیسے اس نے حرام پاندھ لیا اور اس کی ساری حالت ہی بدل گئے اس نے گناہوں سے معافی مانگ گئی میں نے تو اسے اپنی طرف لگایا ہوا تھا اور جب یہ عرفات کے مدام میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فیصلہ فرما دیں جب یہ چلا تھا گناہ بات تھا اب یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو اس تو گواہ رہنا ہے تو یہ کفیت دے کر یہ کفیت دے کر شیطان ہوتا ہے چلناتا ہے چیستا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآتے ہیں شیطان تمہیں کیا بتا کہ میرے بندہ بندے کی بندگی کا ہونا کیا ہے اور میری رحمت کیا ہے تو مغروم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مغروم نہیں جو میرا ہوگا وہ نہیں میرا ہے اور جو چھوڑ کر آئے گا وہ میرا ہے تو یہ چھوڑ کر آئے گا وہ بھی میرا ہے شیطان اللہ تعالیٰ جو تیرے بندے ہوگی ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا اور جن کو میں گمراہ کر دوں گا ان کی بارے میں ترہا کیا خیال ہے اللہ پاک فرمائے گا جن کو تو گمراہ کرے گا اگر وہ مجھ سے معافی مانگ گئے تو معاف کر دوں گا شن کے بھی سے قائل ہو جائیں گے تو میں معاف کر دوں گا اور آخری دن تک ملے توبہ کی جو ہے وہ میں ان کے بھی محل کرتوں تو عرفات کے بھی جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج فرمایا تو عرفات کے مدان میں پہنچے تو آپ نے مسکرانہ شروع کر دیا حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے چیرے کو ہمیشہ مسکرانہ رکھیں ہمیشہ مسکرانہ رکھیں اگر اداب سیکھنے ہونا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں اداب کیا ہے مارکہ ہی نبوت کی اداب کیا ہے حضور کی محبت کا میار کیا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی اداب کیا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پیچھے وہ ہمیشہ مسکرانہ رکھیں یا صلی اللہ کیوں مسکرائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے صحابہ کا ایک توجہ ہر وقت حضور پر رہتی حضور کے صحابہ حضور کی آنسوں کوئی کی طرح بھی توجہ رہتی حضور کے مسکرانے کی طرح بھی توجہ رہتی حضور کے دلدان کی طرح بھی توجہ رہتی اور حضور صحید خدری رضی اللہ تعالیٰ بڑا ایک محبت کا واقعہ آپ اس وقت فرمائیں مخاری صلی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کیا ہے حضور صحید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں ایک عید کے موقع پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بلاقات ہوں اور حضور صحید خدری فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ چھوٹی عید تھی یا بڑے عید تھی حضور صحابہ آپ چھوٹی عید کو آئیں کیا پتہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی عید ہے یعنی انگلل شیط ہے اور بڑی عید ورز کھاں مکرہ شکرہ لے کر آئیں تو بہنے کو پتا تھا یہ جو کا دہا ہے بڑی عید ہے لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ بڑی عید کا دین تھا یا چھوٹی عید کا دین اور علماء جہاں پھنس گئے کتابیں کھنگال لیں کہ یہاں ایک صحابی رسول ہے تو انہوں سے یہ زہی پتا کہ آج عید کا دن ہے تو کون زید ہے بڑے یہی بات ہے یہاں ہر ایک کو بتا انہیں خود کہا مجھے پتا کہ بیدلہ دہا دیئے ہیں جو فطر تو مہدسین نے شارعین نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام دنوں کی طرف دیکھتے ہیں صحابہ اکرام مہینوں کی طرف دیکھتے ہیں نہیں تھے صحابہ اکرام شہر مکہ دیکھتے ہیں نہیں تھے ان کا قبلہ وقبہ صرف حضور کا دیدار ان کا ہر چیز حضور کی زیارت ہر چیز حضور علیہ السلام علیہ السلام کا اُسنا بیٹھنا تھا اور ہر وقت حضور کی جو ہے وہ معاملات کی طرف ان کی توجہ رہے ہو جائے یہ جو حدیث کے انبار ہیں کہ کھانا کس طرح ہے پینا کس طرح ہے چلنا کس طرح ہے بیٹھنا کس طرح ہے یہ حضور کے صحابہ نے روایت کیا آئے کہ حضور چلیں تو کیسے چلیں حضور کا پسینہ کیسا تھا حضور کا لباس کیسا پسند فرماتے یہ حضور کے صحابہ نے نقل فرمایا ہے اور نقل محیف فرماتا ہے جو ہر وقت دیکھتا ہے تو ہر مجھے تو قطع نے کہا کہ چیزوں کے صحابہ اکرام دین کو نہیں دیکھتے تھے نہ ہراف کو دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ مصطفیٰ کی ذات کو دیکھتے تھے اس کے حضور نے حضور دلاف یونگا پر فرمایا تھا کہ اہمین صحابہ بتاؤ آج کا دن کونسا دن ہے تو صحابہ نے فرمایا اللہ هو رسول بیتر جانتے ہیں مکہ میں گھڑے ہو کر جو نے فرمایا یہ شہر کونسا ہے تو صحابہ نے فرمایا اللہ هو رسول بیتر جانتے ہیں اور بھی فرمایا یہ مہینہ کو اسی ہے رسول اللہ حج کا مہینہ فرما اللہ هو رسول والا تو میں کہیں حضور مہینے کا نام بدل دے تو وہ بدل آجائے گا دین کا نام بدل دے تو وہ بدل آجائے گا اس لئے چھوڑ دو اپنے سانگوں کو اگر وہ دین کہیں گے تو دن ہے رات کہیں گے وہ بیار یہ عالم تھا تو سرمایا جبر فروض میں مسکرائیہ سلیم ہوں کہ میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چن چن کر اپنے بندوں کی بخشش کر رہا ہے پر فات کے میدان میں چن چن کر اپنے بندوں کی بخشش کر رہا ہے اور یہ کفیت دے کر شیطان رو رہا ہے چلا رہا ہے کہ یہ تو وہی حاجی ہے کہ وہاں سے جلال تعالیٰ اس کی یہ کفیت تھی تو جب یہ وہاں واپس جائے گا تو یہ تو بخشہ ہوئی گئے گا میری مہیند کو اس کی ایک توبہ نے زائع کر دی ہے میری کوشش تو اس کی ایک سچی توبہ نے سائع کر دی ہے میری دوز کو ہاں رفاق کی بھی شہید ہے حاج کا یہ بھی ایک توفہ ہے یوں میں رفاق ہے پھر خدا سے حاج ہے پھر کہاں بڑی ہے جی میں چند باتیں جو ہیں حاج کی یادگار کے مطلب اصل میں یہ یاد رکھیں کہ حاج جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محکوم بندوں کی اداوں کو جمع کر کے ایک عبادت کا جو ہے توفہ بنا ہوتا اپنے محکوم بندوں کی اداوں کو ان کے اٹھنے بیٹھنے کو جمع کر کے تو اللہ تعالیٰ نے حاج کی قباز میں بنائی جیسا اس کے بندوں نے کیا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی بیٹھائی کرو یہی حاج ہے سبحان اللہ بلکہ نماز اگر نماز پڑھنا ہی ہوتا تو نمازوں جہاں بھی ہو جاتی ہے لیکن حاج صرف نماز نہیں ہے صرف صدقہ و خیرات نہیں ہے بلکہ کفی یاد کا نام ہے حاج کفی یاد کا نام ہے اب تین دن ہے یہ میں مدعا اللہ میں خاص بات ہی ہے یہ حاج کی یادگاہ کی حوالے سے تین دن ہے آٹھ زلحج ہے نو زلحج ہے اور دس زلحج ہے ایک ہوتا ہے نا ایام تشریق ہوتے ہیں کہ آٹھ نو دس یارہ وارہ دیرہ یا پانی دن ہوتے ہیں ایام تشریق جنہوں کہتے ہیں ایک تین دن ہوتے ہیں خاص آٹھ زلحج نو زلحج اور دس زلحج یہ آٹھ زلحج تو جو میں تربیہ کہتے ہیں تربیہ کہتے ہیں غور فیڈر تربیہ اسے یوم تربیہ کو کہتے ہیں اور یوم عرفہ نو زلحج تو یوم عرفہ کہتے ہیں اور عرفہ کا معنی تک پہچان لینا اس لئے اس مدعان کو بھی عرفہ بھی کہتے ہیں اور دس زلحج کو یوم الحج بھی کہتے ہیں یوم قربانی کہتے ہیں مید العرحہ بھی کہتے ہیں قربانی کا دن اب یہوں میں تربیہ جو ہے تربیہ کمارتا ہے غور و فکر کرنا جب حضرت براہ میں اسلام کو خواب آیا نا عرض الحج کو کہ میں اپنے بیٹے کو شبہ کر رہا تو آپ نے سوچا غور و فکر کیا تو یعنی مجھے جو حکم نازل ہوا ہے میں سوچوں تو صحیح یہ حقیقت ہے یا ہم کوئی اللہ کا حکم ہے اللہ سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ جیسے مجھے خواب آیا ہے ذرا طول بتا کہ میں کروں تو کیا کروں لیکن جب حکم آتا ہے اپنے بندوں کو وہ سوال نہیں کرتے وہ سوال نہیں کرتے سوچا غور و فکر کیا یہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زباکت آبا غور و فکر کیا تربیہ کم آمدتا ہے غور و فکر کرنا تو خلیل نے سوچا اللہ نے اس دن کا نام ہی ہمیں تربیہ رکھا چینکہ میرے بندے نے سوچا ہے اور میرے لیے سوچا ہے اس لیے اس دن کا نام ہی ہمیں تربیہ رکھا آپ سو کہتے ہیں اپنے بچے کو زباہ کرو یا نہ کرو سو اُس کو قربان کر دیا پہلے دن سو اُس کو یاد کرو سوچا نہیں اب دوسری رات پھر خواب آیا اسی طرح کہ اپنے بیٹے کو زباہ کرو اب آپ نے صبح سوچا نہیں آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نظام کا حکم ہے عرفہ کا مطلب پہچاند جانا یقین ہو جانا اب یہ سوچنے کا دن نہیں ہے یقین ہو گیا اللہ پاک نے اُس دن کا نام بھی یوم عرفہ رکھ رہا ہے اس سے پڑا چلتا ہے کہ جو محبوب کا خیال ہوتا ہے وہی محبوب بڑاوانی ہونا تھا آئی اسے کتابیں اٹھا کر دیکھ لوگ کہتے بندہ کوئی شہر نہیں شہر نہیں اللہ نے بندے کو محبوب بھی دیا لقد قررمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو بڑی عذر دی ہے سبحان اللہ بندہ بڑی چیز ہے اللہ نے بندے کو اشرف المحلوقات بنایا ورنہ جو رسول کا منصب ہے کسی اوہ محلوق کو دیا جاتا اللہ نے رسول کا منصب بھی حضرت انسان کو دیا ہے ہاں گر جائے تو بندہ کوئی چیز نہیں اگر اس کی باردہ میں جھک جائے تو بندہ بڑی چیز ہے اگر وہاں سے گر جائے تو بندہ کوئی چیز نہیں اور اگر وہاں بیڑا پار ہو جائے تو بندہ بہت چیز ہے وہ جدر اشارہ کرتا ہے ہمائیں اس طرح ہو جائے گا جب وہ مالک کو راضی کر لیتا ہے مالک کو خوش کر لیتا ہے تو یوں میں عرفہ اس دن کا نام رکھ گیا کیونکہ حلیل کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ مجھے حکم بیٹے ہی قربانی کا لیکن آپ نے پھر سو بھی دیتا ہے اب تیسے دن وہی خواب آئی پھر آپ نے نہ سوچا نہ اس پر اب یقین کی قصیت تھی اب یا ہوا سیدھا بچے کو لیا تو نگر پڑے تو اللہ سوچنے کا تائم بھی گزر گیا اب احسان نے کسا بھی گزر گیا یہ تمہیں اعلام کا حکم آ گیا ملما ہے آپ کا سوچنہ ہے نہ کوئی اور کوئی کوئی کھڑنا ہے چھوڑی ہی اور بچے کو لیکن نکل گئے اللہ پاٹ نے اس لیے دن کو یوں میں قربان بلا گیا قربانی کرتا ہے تو بیٹے نے قربان نہ ہوئے اللہ نے قربانی برور فرما گی انشاءاللہ بودے چمہ گئے انشاءاللہ بیان کروں گا یہ ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ترسکیدار کو جمع فرما کرتا ہے حج بناتا جاتا ہے بیس طرح اللہ تعالی نے چھوڑایا وَتَّعِدُ مُرِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مَسْلِلَّةِ اللہ تعالی نے چاہے نماز بنا دو مقامِ عِبْرَحِيمَ کو جائد نماز بنا دو مقامِ عِبْرَحِيمَ کو جائد نماز بنا دو جیالت لدی نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے یہاں کو حصوصیت ہے فرمایا یہ مقامِ عِبْرَحِيمَ ہے یہاں وہ پتھر پڑا ہوگا ہے جس پتھر پر میرے حدید کے قدم ہیں نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے لیکن اس پتھر چاہے قریب پڑھو گے نا تو نماز کی چفیت اور ہوگا اس کا حجر اور ہوگا اب یہاں نماز پڑھتے ہیں ایک نماز کا سواب کتنا ہے ایک ہی نماز ہے کابا میں پڑھتے ہیں تو ایک لاکھ نماز ہے مدینہ میں پڑھتے ہیں تو پچاس آزار نماز ہے اس کی میں چفیل دیا کے بتاؤں گا یہ کیا معاملہ ہے درجہ بولاد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں نبیوں نے نمازیں پڑھیں اللہ کے حضوروں نے نمازیں پڑھیں تو سرمایا یہاں تم نماز پڑھتے ہیں جہاں مقام ابراہیم ہیں مقام ابراہیم جو ہے جو لوگ جاتے ہیں اللہ کیا بار بار جانت اس کی فرما آخر بار دیان کرتے ہیں ختم کرنے لگا یہ مقام ابراہیم کی بڑی عجیبت آثار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسمائی علیہ السلام کی شادی کر دینا تو آپ واپس مصر چلے گے حضرت اسمائی علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا شادی ہو گئے اب ایک بہو ہے حضرت اسمائی علیہ السلام ہے اور ایک والدہ ہے حضرت حاجرہ حضرت اسمائی علیہ السلام پتہ لینے کیلئے جائے کہ چلو میں اپنے بیٹن یا بہو کا پتہ دو کروں کیسے نہیں آپ مصر سے واپس مکہ آئے ہیں سوالی سے نیچے اُتریج دروانہ کھٹھٹا رہا ہے اندر سے بہو باہر ہے تو میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسمائی کیسے ہیں؟ کیسا برطاز کرتے ہیں تمہارے ساتھ؟ تو بہو نے شکری کی اسے نے کہا وہ نقصہ نے شکرہ اپسان کا اظہار کیونے کا پاس ہر مکہ ذکر میں لگے رہتے ہیں ہر مقدوں نے کعبہ کی بڑی ہوئی ہے اور کوئی کام نہیں کرتے کوئی اس طرح کے معاملات ہیں اور ہر مکہ ذکر میں رہتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے تنگی ہے حتی براہیم علیہ السلام نے جب آپ آپ نے سمائے ٹھیک ہے دروانہ بند کریں آپ چلیں گے دیکھا کہ سمائیل علیہ السلام آج سے آ رہے ہیں آپ نے فرما بیٹا تیری چوکٹ اپنہ شکری ہے اس کو بدل دو ہمارا گھر ہو اور اس میں نشدری ہو یہ ہو نہیں سکتا ہم قربانی دینے والے دو بدل دو آپ کہا رہے ہیں فرما بیٹا ہے آپ دنیا چاہتی ہیں آپ دنیا آپ کو سلام آپ اپنے جہتے شکریف دے جائیں یہ نبی کا دلانہ ہے یہ ہم قربانی دینے ہیں دین بھی ہو محبت بھی ہو اور بندہ دا لگا ہے یہ دونوں شلسلیں کٹ لے نہیں جاسے ایک دینی مبسطگی ہو اور منافقت بھی ہو یہ چل نہیں سکتا ورنہ عبداللہ بن عبی منافق جو ہے حضور کے پچھے نمازیں پڑھتا تھا لیکن دین حضور کے ساتھ نہیں تھا کرمایا حضور ہے تیرے جار اور ہیں منافق اور ہیں یہ ہو نہیں شکتا کہ صدیق اور عبداللہ بن عبی منافق ایک ہی صاف میں لکھے گئے نہیں صدیق کا مقام اور ہے اس منافق کا مقام اور ہے دوبارہ نکالا تیرے ہم منافق نہیں ٹھائے تو فرمایا حضور اسمائیل علیہ السلام نے فرمایا تو بدل دیں تو بدل دیں اور میں اپنے گھر چلی جائے حضور علیہ السلام نے دوبارہ ان کی شادی فرمایا شادی ہو گئی اور کچھ عصہ کے بعد دوبارہ آئے حضور علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا سوائی سے بیجے نہیں اترنا حکم نہیں اللہ جاں حکم نہیں آج جو کعبہ کو بہا رہے ہیں یہ ان قربانیوں کا خول ہے ان قربانیوں کی بڑا تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ کھٹایا تو دوسری بہموسی کو دوبارہ شادی ہو وہ باہر میں کھٹایا وہ نے کہا حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹا زندگی کیسے گزر رہی ہے تو آپ نے سرمایا اے مصافر میں اللہ کا شکر ادا کرتیم زندگی بڑی حسین گزر رہی ہے ملتا ہے تو بانٹے ہیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں اور اللہ نے مجھے ایسا شہر دیا ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہا ہے اور ہمیں کعبہ کی نوکری ملی گئے آبے سامسام کی نوکری ملی گئے تو ہمیں گئے پتی براہیم علیہ السلام خوش ہوئے دعائیں بھی فرمایا اچھانا بیٹا تمہیں عباد رکھیں شاد رکھیں گھر میں عباد رہو میں اجازت چاہتروں نے کہا اجازت نہیں ہوں کھا رہے حضور علیہ السلام کیا کہیں گے تو میمان آیا وہ بدر نہیں کی فرمایا مجھے نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے مجھے نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے فرمایا اگر آپ نیچے نہیں اترنے تو پہلے اس وقت میں ایک تعظیم ہوتی بھی پاؤں دھولے گا مہمانوں کے پاؤں دھولے جاتے تھے ان کی تعظیم ہوتے تھے آج کا تو اللہ یہ تعظیم کا سلسل ہی اتر ہو جائے تو انہیں کہا آپ پھر سواری پہتے ہیں میں پتھر لاتی ہوں آپ پتھر پر اپنا قدم رکھیں تاکہ میں آکے پاؤں دھولوں اور جب عبادر اسلام آئے cushari تو مہمانوں نے ایسے ہوتے ہیں مہمانوں نے اس کادرہ کیتے ہیں مہمانوں نے ایک کہایا کہا میں پاؤں دھولے ہیں بحماز شخص ا تکھدیب خماز شخص مہمانوں نے間کہ پاؤں دھولے ہیں تو اس آتیبی اتسلام نے دونوں قدم پسک نہیں ہے وہ ہمانے وہاں پاؤں دھولے ہیں تو وہ قدم نا اسلامähرم کے پھح though وہ شانٹ کا عبر پڑ گیا کوئی نبی جس پتھر میں قدم رکھتا ہے سرمایا کہ وہ نشان پڑھ گئے گویا جب حد اسمیلہ السلام پس آیا تو سارا واقعہ سنایا آپ نے سرمایا احمد زوجہ وہ میرے والد کے رامی تھی اللہ کے نبی تھی اللہ کے رسول تھے اور تم نے ناظین کی تو ہش قسمت ہے یہ وہی پتھر مقام میں بھرانے ہے جو اس بہم نے عدب کے لیے آپ کے لیچے رکھا جائے جو پتھر بھی عدب کے لیے رکھا جائے اسے یہ مقام میں کیا آتا ہے وہ جو عدب کرنے والا ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے اسی طریق ساتھے ہیں میرے دوستوں دعا یہ کیا تھا کہ اللہ کے لیے ہمیں بے عدب نہ ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے بسے کہ کوئی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محمد اداف سنوائے انچانا یہ مورن جنگ کر رہے گا تارے فتم ہو جاتا ہے آپ کو پھر گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حمل بے توفیق اداف سنوائے اللہ حریفہ بالقلاب اللہ حریفہ بے توفیق اداف سنوائے اللہ حریفہ بے توفیق اداف سنوائے اداف سنوائے